اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں جناب پیرغستان گشتی کے طلبہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا جس طرح تشدد ان کے اوپر کیا گیا وہاں کے لوکل سٹورنٹس کی جانب سے وہ سب کچھ آپ نے دیکھا اب تشدد کیا گیا سارا مسئلہ مصری طلبہ سے شروع ہوا اور وہ پہنچا تمام جو ایشین سٹورنٹس وہاں پر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے اوپر آ کر اس کا اختتام ہوا اور اب بھی سارا معاملہ وہاں پر چل رہا ہے حکومت کی جانب سے جو کہ ادھر کردستان کی حکومت ہے وہ اپنے لوکلز کی وہاں پر سہولت کاری کر رہی ہے پولیس ان کی مدد کر رہی ہے وہاں کے جو غیر ملکی سٹورنٹس ہیں ان کی کسی بھی طرح مدد نہیں کی جا رہی ہے اب جب وہاں ان کی مدد نہیں کی جا رہی تو یہاں ان ممالک کا فرض بگتا تھا کہ جن کے سٹورنٹس وہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں اپنا ملک چھوڑ کر ہم کسی دوسرے ملک کے حوالے سے بات نہیں کرتے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کیونکہ ہمارا جو مین کنسرن ہے وہ اپنے سٹورنٹس کے حوالے سے ہیں ہمارے اپنے پاکستانی بچوں کے حوالے سے ہیں جناب سے اتحال کچھ ہی ہو ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد پاکستان کو فوراں ریکٹ کرنا چاہیے تھا لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے وہ سوئی رہی آپ سب کو معلوم ہے کہ جس طرح رات کو یہ تشدد کا آغاز کیا گیا یہ کاروائیاں جو وہاں سٹورنٹس ہیں ان کے خلاف شروع کی گئیں اس وقت صحافیوں کی جانتیز سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا اس وقت جو حکومت تھی وہ مکمل سو رہی تھی اور ان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا ظاہر ہے صبح ہوئی چھ سات بجے کے قریب جا کر ہمارے وزیر آزم جناب شہباز شریف فارم فارٹی سیون ان کی جانتے ٹویٹ کیا گیا اس کے بعد ہمارے جو صفیر ہیں حسن علی زیغم انہوں نے بھی جنابے والا ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا سارے معاملات جو ہیں وہ نورمل ہیں ایسا کسی قسم کا مسئلہ مسائل نہیں ہے پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی گئی ایک بیانیاں بنایا گیا کہ سارے معاملات وہاں پر ٹھیک ہیں یہ صرف اور صرف ایک سازش کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف ٹھیک ہے وہاں پر طلبہ کی جانتے جب ووٹس ایپ میسیجز شیئر کیے گئے جو ان کو دھمکی دی جا رہی تھی وہاں پر ویڈیوز محصول رہی کہ جو کچھ وہاں پر طلبہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہاں پر کوئی تشدد کیا جا رہا ہے یا معاملات خراب ہیں ہمارے جو پاکستان کی حکومت تھی اس نے صرف اور صرف اسی بات کے اوپر آثرا کیا کہ جی وہاں کے جو لوکلز ہیں وہاں کی جو انتظامیہ ہیں اس نے کہا ہے کہ ساری چیزیں انڈر کنٹرول ہیں تو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے اس نے تو یہی کہنا تھا کہ جی سب کچھ انڈر کنٹرول ہے اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پاکستان کی جو حکومت ہے پاکستان کے جو صفیر ہیں انہوں نے بھی اسی چیز کو رکھا کہ جی سب ٹھیک ہے طلبہ کی ویڈیو سامنے آئی انہوں نے مدد مانگی پاکستان کی حکومت سے کہ ہماری مدد کریں یہاں پر ہماری آواز سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں یہ ہمارے جو صفیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں نہیں جا سکتا وہ سیکیورٹی کا خدشہ ہے ٹھیک ہے جی آپ کو سیکیورٹی کا خدشہ ہے آپ اسطیفہ دیں گھر جائیں کیوں یہاں پر پاکستان کی امام کے ٹیکس کے پیسے سے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا جناب صورتحال کچھ یوں ہے کہ کل رات کو طلبہ جو ہیں وہ لاہور ائرپورٹ کے اوپر لینڈ کیا اب اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بازے کٹا چلوں کہ حکومت کی جانب سے کہا گیا ٹھیک ہے جی ہم نے ایک خصوصی پرواز بھیجی ہے جس کے اوپر ہمارے طلبہ واپس آئیں گے اب سب سے بڑا جھوٹ جو ہے حکومت کی جانب سے وہ یہ بولا گیا جب طلبہ ائرپورٹ کے اوپر لینڈ کیے تو انہوں نے بتایا جی کہ ہمارے لئے کسی قسم کی مدد نہیں بھیجی گئی ہم لوگ ایک لاکھ روپے کا ٹکٹ خرید کر خود اپنے آن کے اوپر پاکستان واپس آئے ہیں حکومت نے ہماری کوئی مدد نہیں کی یہاں پر حکومت کا جھوٹ بے نکاب کر دیا جیا اب ظاہر ہے جب حکومت کے جو پریوریٹیز یا کچھ اور ہوں پاکستان کے اندر ایک جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہو ایک لیڈر کے خلاف بیانیاں بنانا ہو کیسز بنانے ہو جب ساری ریاست اس چیز کے اندر ملوظ رہے گی تو وہ کیسے اپنے سوڈنٹس کو یا اوپرسیز پاکستانیوں کی مدد کرے گی طلبہ پاکستان واپس آئے محسن نقوی کے ساتھ ان کو بھی بھیجا گیا وہاں پہ طلبہ کے سامنے آئے تو انہوں نے واضح طور پر محسن نقوی کو بتایا جی کہ جو ہمارے سفیر ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا سب نارمل ہے لیکن آپ دیکھ لیں یہاں پر حالات کیا ہیں تشدد کیا گیا بچے سامنے آئے ان کے سر پھٹے ہوئے تھے تشدد کیا گیا کسی کی گلے پر لگا کسی کے سر پر لگا کسی کے جسم کے کسی حصے پر لگا یہ صورتحال تھی پاکستانی سوڈنٹس کے ساتھ آواز اٹھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا لیکن ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جن صحافیوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے آواز اٹھائی اب اس حکومت کو جھوٹا ثابت کیا گیا ہے ان طلباء کی جانب سے اور یہ حکومت اسی حصے کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے خصوصی پرواز بھیجی اور ہم نے اپنے طلباء کو بچایا لیکن یہ مکمل طور پر جھوٹ ہے وزیراعظم صاحب نے امیر مقام کو وہاں پر بھیج دیا اب وہ دو جا کر کیا کریں گے سب سے پہلی بات کہ ان کو وہاں پر فوری رییکٹ کرنا چاہیے تھا اسی ٹائم جب یہ واقعی کی خبر ملی اور فوراں ان کو وہاں پر پہنچنا چاہیے تھا لیکن لیٹ کر دیا اور وہاں پر جو کچھ طلباء کے ساتھ کیا گیا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے تو جناب اگر آپ اپنے پاکستانیوں کو ہی تحفظ نہیں دے سکتے تو آپ کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ پاکستان کے اندر موجود لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے تو آپ اگر سے اس پاکستانیوں کو کیا تحفظ دیں گے ان طلباء کو کیا تحفظ دیں گے جو سکولرشپس کے اوپر دوسرے ممالک میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے ملک اداروں کو ٹھیک کریں اپنے سکولز کو ٹھیک کریں یونیورسٹیز کو ٹھیک کریں تاکہ پاکستان کی بچوں کو باہر نہ جانا پڑے آپ نہیں کرتے کیونکہ آپ کی پریورٹیز نہیں ہیں آپ کی پریورٹیز یہ ہیں کہ اپنے کیسز معاف کروائے جائیں اپنے مخالفین کو دبایا جائے جیلوں میں ڈالا جائے ان کو فانسیاں دلوائی جائیں آپ یہ کرنا جانتے ہیں آپ نے پاکستان کی عوام کا کبھی سوچا ہوتا تو آج پاکستان کی عوام کی حالت یہ نہ ہوتی پاکستان کی معیشت کی حالت یہ نہ ہوتی جو آج ہے پاکستان کی جو عوام ہے کرزوں کے نیچے دبی ہوئی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی جیب سے ایک روپیہ نہیں جانا پاکستان کی عمام نے اپنے ٹیکس کی پیسے سے وہ کرنا ہے آپ لوگوں کا سارا پیسہ باہر ہے ابھی دبائی لیگز آئی ہے حکمران خاندان کے بچوں کی جائدادیں باہر ہیں ان کی اپنی جائدادیں باہر ہیں تو یہ پاکستان کے اندر حکومت کرنے آ جاتے ہیں جناب یہ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے اب یہاں پر دلچسل صورتحال تب بنی کہ جب طلبہ کی جانب سے عمران خان کو یاد کیا گیا جنابے والا آپ کہیں کہ یہ میں بات کر رہا ہوں یا کوئی اور صحفی بات کر رہا ہے تو جناب یہ وہاں کی طلبہ کی جانب سے بات کی گئی کہ اگر عمران خان آج حکومت میں ہوتا تو ہمارے ساتھ اس طرح کے مسئلے مسائل پیش نہ آتے اگر خدا نہ خاص صحفی مسئلہ آتا تو ہمارے لیے سب سے پہلے وہاں پر معاملات کیے جاتے اور ہمارے لیے آواز اٹھائی جاتی حکومت سے بات کی جاتی لیکن اس حکومت کی جانب سے جو کچھ کیا گیا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں عمران خان نے سعودی عرب میں جا جس طرح اپنے قیدیوں کے لیے آواز اٹھائی یہ طلبہ کی جانب سے کہنا ہے تو اگر آج عمران خان ہوتے تو ہمارے لیے بھی آواز اٹھ رہی ہوتی اور ہمارے لیے بھی یہاں پر کام ہو رہا ہوتا تو جناب عمران خان کی حکومت کے اوپر جس طرح آپ لوگوں نے تنقید کی آج طلبہ کی جانب سے آپ کی ساری تنقید کا جواب دے دیا گیا آپ نے جو کچھ کیا جو جھوٹ بولا وہ بنقاب کر دیا گیا تو یہ ہے آپ کی کریڈیبیریٹی یہ ہے آپ کی ٹوٹل حیثیت کہ آپ اپنے لوگوں کو تحفظ تک فرام نہیں کر سکتے جناب یہ تھی کرگستان بشکیق کی صورتحال اس کے علاوہ جناب ایک اور بڑی خبر ہے آپ کے لیے کہ جی عمران خان کے خلاف زموقدمات ہیں ان کے در تیزی کر دی گئی ہے ابھی اکیس مائی کو تیریان وائٹ کیس یعنی عمران خان نے اپنی مبینہ بیٹی تو چھپایا ہے اس کے حوالے سے کیس کی سماعت ہے جبکہ پچھلے سال اس کیس کا فیصلہ آ چکا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے لیکن جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کی جانب سے اس فیصلے کو ویب سائٹ سے ہٹوا کر اس بینچ کو توڑ دیا گیا تو اب ایک بار پھر عمران خان کے خلاف نہیں ساتھ استیار کی جا رہی ہے یہ آپ لوگ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف بغیر خریدے اپنے پاس رکھ لیے تو عمران خان کو سزا دینی چاہیے یہ آپ لوگ کر رہے ہیں اب اس چیز کا مطلب یہ ہوا کہ جو کیسیز آپ نے عمران خان کے پر پہلے بنائے تھے وہ جھوٹے تھے وہ فارق تھے آپ نے صرف اور صرف اس کی کیا کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کر اپنی سحصت کو چمکایا جا سکے لیکن آپ دیکھ لیں عمران خان کی مقبولیت کو آپ نہیں کم کر سکے جو کچھ آپ کے ساتھ آٹھ فردوری کو پاکستان کی عوام نے کیا کہ آپ وہ لوگ بھول چکے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے معیشت کو تباہ کر دیا جس طرح آپ نے پاکستان کی لوگوں سے روزگار چھین لیا پاکستان کے اندر اس وقت کاروبار نہیں ہیں لیکن انہوں نے مینپلیشن کر کے سٹاک مارکٹ کو تاریخ کی بلندرین سطح پر پہنچا جئے یہ پاکستان کے اندر کارنامے پہلی دفعہ کیے جا رہے ہیں دوہزار سولہ سترہ کے اندر اس حاق دار نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ ایسپیرمنٹ کیے اور جو کچھ پاکستان کی معیشت میں بھگتا سب سے بڑی بات پاکستان کی عوام نے جو کچھ بھگتا وہ بھی سب کو یاد ہے آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کی قیمت کو روکنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان کی معیشت کے ساتھ وہ تاریخ کے اندر درج ہو چکا ہے تو جناب یہ آپ لوگ کر رہے ہیں عمران خان کے لاف شکنجہ جو ہے نیا تیار کر لیا گیا ہے کیونکہ عمران خان مضافرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان اپنا منڈیٹ واپس مانگ رہے ہیں عمران خان نے کہا ہے جو منڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کو واپس کیا جائے اس کے بعد بھی بات کی جائے گی تو یہ ہے جنابے والا صورتحال اس کے علاوہ جناب آج ملتان حلقہ اینے ون فورٹی ایٹ کے اندر زنی الیکشن ہے یوسف رضا گلانی کی جانب سے یہ سیٹ کو خالی کیا گیا تھا تو مقابلہ ہے جی تحریک انصاف کے تیمور ملک اور پیپلز پارٹی کے علی قاسم گلانی اب اس کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ جی آٹھ فروری کو جو انتخابات ہوئے اس کے اندر یوسف رضا گلانی کو بھاری ریٹ کے ساتھ شکل سو چکی تھی فارم سوٹی فائز کے مطابق لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس طرح یہاں پر ریزلٹ کو منپلیٹ کیا گیا منیج کیا گیا وہ پاکستان کی امام جانتی ہے اصل میں تو تحریک انصاف یہاں پر چھے سے آٹھ ہزار ووٹوں کے لیے اٹھ سے کامیاب ہو چکی تھی بلکہ ملتان کی تمام نشیسیں تحریک انصاف جیت چکی تھی آخر میں یہ کیا گیا کہ جیوسف رضا گلانی کو ٹو سکٹی سری ووٹ سے یہاں پر کامیاب کروا دیا گیا اور آخر میں ان کو یہ نشیس جو ہے وہ چھوڑنی پڑی اور اب وہ جنابے والا سینٹ ہو جا کر بٹھے ہوئے ہیں جناب اب صورتحال یہ ہے کہ جی ملتان کے اندر جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ بند کر دی گئی ہے موبائل سروس بند کر دی گئی ہے تاکہ جو دھاندلی ہے وہ اچھے طریقے سے کی جا سکے کیمپین کی گئی تحریک انصاف کی جانب سے وہ بھرپور طریقے سے ہوئی اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اندخابات میں کیا ہونے جا رہا ہے کیمپس بتا رہے ہیں جو بھی صورتحال ہمارے تک رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق تحریک انصاف کے کیمپس جو دونوں آج اکٹھے ہو چکے ہیں عمران خان کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں تو جناب صورتحال یہ ہے کہ جی ملتان کے اندر جو سرویز ہیں جو کیمپینز ہیں وہ یہ چیز واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ آج جو انیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر تحریک انصاف بہ آسانی جیس جائے گی لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے جو ایجنٹس ہیں ان کو بات نکال دیا گیا ہے وہاں پر ڈھانڈری کے لیے اس کی مثال آپ کے سامنے گجرات کے اندر ہے گجرات کے اندر یہ جس طرح کافلی کے لوگوں کو جتوانے کی کوشش کی گئی اور جس طرح دھرلے سے وہاں پر ڈھانڈری کی گئی ہے وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہے تو جناب پولیس کی ماں پر نفری موجود ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لوگ اپنی طرف سے ووٹ ڈالنے تو جائیں گے لیکن ایجنٹس تو ہیں باہر نکال دیئے گئے ہیں اور وہاں پر اپنی مرضی کے لوگوں کو ووٹ ڈلوا کر میرا خیال ہے پیپلس پارٹی کو کامیاب کروانے کی کوشش کی جائے گی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کیا بنتی ہے لیکن فیلحال جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیتنے کی کوزیشن میں ہیں اور اگر دھاندری نہ کی گئی جو تحریک انصاف آج ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے اور بہت بڑی دیڑ کے ساتھ کامیاب ہونے کے لیے تیار بھی ہے جناب یہ ہے پاکستان کے اندر معاملات اب یہ سب کچھ صرف اور صرف اسی لئے کیا جا رہا ہے کہ آٹھ فروری کو جو کچھ ہوا اس کے بعد زنیل ایکشنز کو جو کچھ ہوا یہ سب کچھ اسی لئے کیا گیا کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے جسے ووٹ ڈالنا ہے پہلی دفعہ یا ڈالا ہے ووٹ پہلی دفعہ وہ آئندہ سے ووٹ نہ ڈالے تاکہ اس کا جو انٹرسٹ ہے اعتبار ہے وہ پاکستان کی نظام سے اٹھ جائے اور ہم یہی لوگ جو پہلے حکومتیں کرتے آئے ہیں جو بابے ہیں وہ دوبارہ سے آ جائیں اور ان کی جو نسلیں ہیں وہ آگے حکومت کرتی رہے ہیں اور ووٹ ڈالے لوگ آئے ہیں اب اس دفعہ جتنے ووٹ پڑے وہ تاریخ کے سب سے زیادہ ووٹ لوگوں کو پڑے ہیں تحریک انصاف کے جو مجورٹی آف پیپل تھے ان کو ایم ایز ان کو لاکھ لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑا ہے اور میاں والی ان کے اندر تو تحریک انصاف کو دو لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑا ہے تو یہ صورتحالتی الیکشنز کے اندر لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے لوگوں کو ہروایا گیا یہ پاکستان کے اندر پہلی مردمہ دیکھا گیا ہے جناب اب یہ خبریں آپ کے لیے لیکن پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ بڑے خراب ہوتے وہ نظر آ رہے ہیں عمران خان کے خلاف جو ہے گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ وہ بات نہیں مان رہا ڈیل نہیں کر رہا اور اس لیے اس کے خلاف میں مقدمات بنایا جا رہے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آج عمران خان اس جگہ پر ہے تو کل آپ لوگ ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو مل کر آگے بڑھائیں کیونکہ آپ لوگوں نے تو اس ملو سے فرار ہو جانا ہے یہ جو لوگ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے عیاشی کر رہے ہیں جسنا کرزستان کا جو سفیر ہے ہمارا یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو بچانے نہیں گئے یہ لوگ جناب یہ صورتحال ہے پاکستان کے پر جتنا کرزہ ہے جو یہ دو خاندان ہیں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں پاکستان کے اوپر ان کے بچوں کی جائدادیں نکل رہی ہیں وہ پاکستان کے ٹیکس کے پیسے سے بنی ہے اگر نہیں بنی تو بتائیں ہم نے ٹریل دے کہ یہ ہم نے اپنے پیسوں سے بنائے نہیں دے سکتے آپ نے ہمارے ٹیکس کے پیسے کو کٹھا کر کے ادھر اپنی جیبوں میں ڈال لیں تو میرا خیال ہے پسیفہ دیں اور گھر جائیں لیکن اگر آپ لوگ ظاہر ہے یہ اس لیے ہی جانا ہے کہ اپنے کیسز کو فتن کیا جائے سارے معاملات اپنے آپ میں کیے جائیں لیکن جناب اگر ایسا چلے گا تو ایک چیز یاد رکھیں انشاءاللہ پاکستان نے تو تا قیامت رہنا ہے آپ لوگوں نے نہیں رہنا آپ لوگوں کی نسلوں کے لیے یہاں پر حکومت کرنا مشکل ہو جائے گی اگر آپ لوگوں نے یہاں پر پرفارم نہ کیا جو آنے والی نسل ہے وہ جانتی ہے کہ ہر چیز کو ٹیکل کیسے کرنا ہے آپ نے مایوس کرنے کی کوشش کی آٹھ فنوری کو لوگوں نے جواب دے دیا کہ آپ ان کو کنفیوز نہیں کر سکتے تو میری ایک بات یاد رکھیں کہ جو اب نسل آ رہی ہے وہ بہت تیز ہے اس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس گوگل ہے ایک کلک کی دوری پر ساری انفرمیشن پڑی گیا تو وہ سب جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ٹیکل کیسے کرنا ہے آپ کی چھوٹ کو بے نکاب کیسے کرنا ہے پاکستان کی معیشت کے آپ لوگ جو لولی پاپ دیتے آئے ہیں کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں جو ہماری معیشت تھی وہ بڑی اچھی تھی اور عمران جنابے والا وہ آپ کی جو معیشت تھی اس کو سب لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ نے جس طرح مینوپلیشن کی پاکستان کی معیشت میں دوہزار تیرہ اٹھارہ میں وہ بھی پاکستان ہی وہاں جانتی ہے آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کم کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی ہم جانتے ہیں آپ نے جس طرح آہ پرائیوٹ پاور پناٹس کے ساتھ معیدے کیے جو ارجن طور پر بجلی پیدا کریں اور اب جو پاکستان کی وہاں بہنگی بجلی بھگت رہی ہے وہ کشکی وجہ سے بھگت رہی ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ طورانی باتوں پر نہ جائیں برنہ جو ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا سوال تو ہمارے پاس بہت ہیں لیکن آپ لوگ جواب دینے کے قابل نہیں رہے گے واسلام